امریکنوں کے ساتھ کون کر رہا ہے دیکھیں نا ڈرون کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کتنا کیا ہے آپ کی عسکری قیادت سے کہا ہے کہ دیکھیں میں ہمیں بات کروں میں معافی چاہتا ہوں مجھے مداخلت کرنی نہیں چاہیے تو آپ پریزن کے فوج پریشر ڈال رہی ہے آئیے سائے کی اور سی آئیے کی لڑائی ہو رہی ہے فوج پریشر ڈال رہی ہے جو ہم نائن الیون کو جس طرح سرنڈر کیا تھا اس طرح سرنڈر نہیں کر رہی ہے پس سیڈلی یو ٹرن لے لیا مبارک بات دینی شروع کر دی ہو نہیں سار وہ دیکھیں نا وہ تو آپ کے وہ تو جنرل کیا نہیں وغیرہ نے سب نے کہا کہ بھئی اسامہ بن لادن جو تھا وہ کانٹریورشل تھا نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے کہا جب مائک امرول نے ان سے پوچھا میں ان کے لفظ کوٹ کرتا ہوں جو میری معنیات کے مطابق نائت رلائبل سورچس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا ردعمل ہے انہوں نے کہا he said for you it is a good news اور انہوں نے کہا ہماری بلیٹری لیڈرشپ نے ان سے یہ کہا پینٹاگون سے کہ صدر صاحب سے کہیں ہمارا پیغام دیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی گفتگو اوباما کو نہیں کرنی چاہیے وہ اس کو روکنا چاہتے تھے کچھ دیر کے لیے خبر کو اپنی کسی مسئلت کی وجہ سے یہاں سے کہا گیا کہ جی نہیں آپ فوراں بات کیجئے جو بات ہے وہ پوری طرح واضح کیجئے پھر ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی تعداد اپنے لوگوں کی کم کریں فیرس دیں اگر آپ نہیں دیتے فیرس تو کوئی کوپریشن نہیں ہو سکتا کوپریشن لیول اور نیچے گرا دیں گے تو دیکھیں نا یہ سپورٹ تو آپ کی پولٹیکل لیجرشپ نے رکھی ہے نا اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا انہوں نے تو کبھی نہیں ہے سکتا نہیں تو حکومت نے رکھوائی تھی تو رکھی دیتے ہیں یہ جب بتائیں آپ بتائیں کہ میاں سپاپس آیا کیا پوزشن سوال تو سامنے آگیا نا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویزے پانچ سو سے زیادہ کس نے دیئے ان لوگوں کو یہاں آئی ایس آئی کے اور دوسرے ہمارے ریٹائر پی ایم ہاؤس کو کہا گیا کسی ایجنسی سے کہ یہ کہو میں یہ کر رہا ہوں کہ ریٹائر ہمارے آئی ایس آئی کے اور دوسرے لوگوں کو بھرتی کرنے کی اجازت کس نے دی یہاں ہوتے رہی ہے یہاں سی آئی ایس آئی کے سنٹر کس نے پانچ کرنے دوسری بات جب آپ یہ بات کر رہے ہیں یہاں شروع وہاں سے ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری فوجی قیادت ایک سٹینس لے سکتی ہے تو اس موقع پہ انہیں سٹینس لینا چاہیے تھا یہ محبے وطنی اپنی جگہ لیکن میں یہ ارز کروں گا اور اس میں میں میاں صاحب کے حوالے سے بات کروں گا اس میں میں اس بات کو ضرور جو جنرل طلط مسعود صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری یہ جو قیادت اس وقت موجود ہے اس کی نہ کوئی کریڈیبلیٹی رہی ہے نہ اس کی کوئی کامپیٹنس سامنے آئی ان کامپیٹنس ثابت ہوئی ہے ایک تو چینج آف لیڈرشپ جو ہے وہ تو ضروری ہے ساتھ میاں صاحب چونکہ وہ آگئے ہیں دس تاریخ کو میٹنگ ہماری سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اور پانچ دن بولے ہی نہیں دیکھے نا اپٹ آباد آپریشن میں کوئی منٹی ایسپیکٹ آپ بار بار کہہ رہے ہیں سیاسی لیڈرشپ عظیم رہنماء ہے وہ پانچ دن بولے ہی نہیں آپ اپنا انیلیسز جو کر رہے ہیں وہ میرے عظیم رہنماء جو ہیں وہ ہارٹ کے جو ان کا سرجری ہوئی ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں کرنا غیر جمعہ دارانا درست نہیں ہے اور آتے ہی انہوں نے میٹنگ بلالی ہے اس میں یہ بات زیرے بیس آئے گی اچھا یہ بتائیں اب آخر میں ٹائم ختم ہونے والا ہے کہ عشب صاحب آنے والے دنوں میں امریکہ نے بڑے کلیرلی آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہم پھر سے یونیلیٹرل کریں گے آپریشنز اگر ہمیں آئی ویلیو ٹارگٹس ملیں گے اور ڈرون حملے وہ جاری رکھ رہے ہیں اب بحصیت ایک پالیسی میں کر کے آپ جنرل ہیں آپ ریٹائرڈ بیروکرائٹ ہیں پالیسی تو آپ نے بنانی حکومت کو آپ کیا کہیں گے اس وقت اب آپ پھر کہہ دیں کہ آسف علی درداری قصورہ یا یوسف رضا گلانی کا بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا سامنے انہوں نے کھلی کھلی بات کر دی ہے میں ارز کروں گا کہ یہ سیاست کے علاوہ یہ جو امریکہ پالیسی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں نہ کریں ہم تو کریں گے جو ہماری سیکیورٹی کی مطابق ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے یہ انٹرنیشنل لاؤ اور پاکستانی لاؤ کے خلاف ورزی ہے یہ ایک کرمنل ایکشن ہے یہ اور چیز ہے کہ پسے پردہ وکی لیگز کے مطابق کچھ انڈسٹانڈنگز ہیں کہ آپ کریں اور یہ کریں گے ہم اور وہ نہیں کریں گے لیکن قانون لحاظ سے ہم نے احتجاج کیا ہے ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے کیا ہے کیا ہے ایک دفعہ نہیں اس کے بارے میں بتاؤں اسامہ بن لادن کے بارے میں جو بھی رائے ہے جو بھی رائے ہے وہ ایک چیز ہے ایک قانون کا تقاضہ ہے 1267 کچھ بھی ہو کسی کے خلاف آپ چاہے ہٹلر ہو چاہے اسامہ بن لادن ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ تو امریکہ کے اندر کاروائی ہو رہی ہے سن لیجے گا جس طرح ڈرونز ہیں ٹارگٹیڈ اسیسنیشن یہ جو کلنگز ہوتی ہیں پاکستان میں اور اس کی مضمت ہم کرتے ہیں کہ یہ کرمنل ہے اور یہ روکا کیوں نہیں جا رہا ہے یہ اسی نویت کا جرم ہے اشرف صاحب میں پاکستان کی طرف واپسانا چاہیے ہوں تو یہ پاکستانی کی بات پر رہا ہے میں کہلوں آگے جا کے جن صاحب آپ کو پھر سے یہ سامنا ہوگا اس مسئلے کا میں آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو میرے خیال میں پاکستان کو یہ یقین ہونا چاہیے پاکستان کے حکمرانوں کو فوجی اور سبل کو کہ اس وقت کوئی بھی بڑا لیڈر القائدہ کا موجود نہیں ہے اور کوئی طالبان کا بھی بڑا لیڈر اوان طالبان کا پاکستان میں موجود نہیں ہے کہاں سے یقین ہو دیکھئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہمارا اور ہماری سبکی ہوئی اور ایمبرسمنٹ ہوئی اگر فرض کیجئے کہ کل کو کوئی بڑا القائدہ کا لیڈر پھر ملتا ہے یا ملہ عمر وہاں ملتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر امریکہ اسی خسم کی حرکت کرے گا اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا یہ اپنے قاضی صاحب سے میں پوری طور سے اتفاق کرتا ہوں سب سے اتفاق کرتا ہوں لیکن حقیقت جو ہے اور آپ ایک سوپر پاور اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے دنیا ہمارے پیچھے اس وقت پڑی ہوئی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی اگر آپ کو علم ہے کہ یہ لوگ یہاں ہیں ہم نے تو بڑے یہ تلاش کی ہے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کریں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ چیلنج ہے اور چیلنج ابھی اور ہمیں اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے جنرل صاحب نے کہا پریزیڈ ڈوباما بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر یونیلیٹریل ایکشن کریں گے پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا یہ جلسے جلوسے بات نہیں بنے گی یہ سوچ بچار سے بات بنے گی کہ آپ نے آنے والے دنوں میں کیسی پولیسی بنانی ہے ایسی پولیسی جس میں کہ آپ کی سوورینٹی بھی انٹیکٹ رہے اور جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لئے بہتر ہو وہ بھی آپ کر سکیں اور اس طریقے سے کر سکیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ آپ کی بات کو مانیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات